ناظرین فلسین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ اب فلسین سے نکل کے پورے میڈل ایس میں پھیلنے کا خدشہ جو ہے یہ بڑھ چکا ہے اس حوالے سے عرب ممالک یعنی کہ سعودی عرب جن کے حوالے سے تاثر دیا جارہا تھا کہ انہوں نے پچھلے ایک مہینے سے چپ سادے ہوئے ہیں مگر اب سعودی عرب بھی حرکت میں آیا ہے اب ترکی مصر بھی حرکت میں آ چکے ہیں طیب اردگان کی جنب سے اپنی فضائیہ کو ہائی الٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے فضائیہ ان کی بالکل تیار ہے مصر کی فوجیں بورڈر کے اپر موجود ہیں چونکہ اب یہ خدرہ بڑھ چکا ہے کہ یہ جنگ اب فلسین سے نکل کے ادیگر جو مسلم ممالک ہیں عرب ممالک جو میڈل ایس میں ہیں ان تک یہ پھیل سکتی ہے کیونکہ نیتن یہو جو اسالی وزیعظم ہیں انہوں نے واضح دو ٹک الفاظ میں گزہ شروع اعلان کیا ہے کہ یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے انہوں نے تو یہاں تاکہ کہ اس وقت جو غزہ کے اوپر جہاں پہ ہمارے فوجیوں نے جھنڈے لہرائے ہیں جھنڈے گھاڑے ہیں تو یہاں پہ اب جو مستقل قبضہ وہ اسرائیل کا ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمیں غیر ملکی فوجیوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اب یہاں پہ ہمارا جو ہے قبضہ ہوگا ہمارا کنٹرول ہوگا اور رات گئے اسرائیل کی جانب سے تازہ حملے کیے گئے اس تازہ حملوں میں حماس کے جو سربراہ اسماعیل ہانیاں ان کی پوتی بھی شہید ہوئی ہیں یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے چونکہ اس میں ناکہ ہم شہادتوں کی جو تعداد ہے یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے اب تک تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار شہادتیں اس جنگ میں ہو چکی ہیں اور چھتیس روز گزر چکے ہیں اس جنگ کو شروع ہوئے ابھی تک اس جنگ کا رکنے کا نام نہیں لے رہا اب سعودی عرب کھل کے سامنے آ چکا ہے سعودی عرب نے اب او ایسی کا ہنگامی اجلاس اسرائیل اور فلسین کے اس تنازع کے اوپر بلالیا ہے جس میں اب تک تقریباً کافی سارے عرب ممالک اس میں شرکت کے لئے پہنچ چکے ہیں جمعہ سے اس اجلاس کا آغاز ہو چکا ہے اس اجلاس میں اس اجلاس سے متعلق بات کرنے سے پہلے کہ اس اجلاس میں کون کون سے ممالک آئے ہیں اور سعودی ولی حید محمد بن سلمان نے کیا اپنا جو سٹیٹمنٹ ہے یا جاری کی ہے اسرائیل کے حوالے سے اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اب حماس کی جنم سے نادرکرام کھل کے اسرائیل کے اوپر جو بمباری ہے یہ کرنے کا آغاز کر دیا گیا پورا اسرائیل دھماکوں سے گونچ اٹھا ہے اور 136 گاڑیاں بتائی جا رہی ہیں گزرشتہ حملے میں حماس کی جنم سے جو حملہ کیا گیا 136 اسرائیل کی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں اور اس میں نادرکرام جو فیصلہ کون اب گھڑی آن چکی ہے اب مسلم ممالک بھی فلسین کے ساتھ ساتھ حماس کی مدد کے لیے اب اچھ کھڑے ہوئے ہیں عرم ممالک نے کیا ایکشن لیا کیا فیصلہ لیا اس پر بات کرنے سے پہلے نیتن یہو کی جانب سے جو ایک بار پھر سے دھمکی دی گئی ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتا ہوں ان نیتن یوں نے اعلان کیا ہے کہ جنگ کے بعد غزہ پر اسرائیلی فوج کا مکمل طور پر کنٹرول ہوگا انہوں نے کہا کہ اسرائیلی افواج کا غزہ میں زمینی اپریشن جاری ہے جس میں انہیں شدید مضاحمت قوی سامنا ہو رہا ہے مگر القسام بریگیڈ اور اسلامی جہاد کی جنب سے بھاری تعداد میں اسرائیلی فوجیوں کے جانے اور ملنمک سان کا دعویٰ بھی کیا گیا اور دونوں مضاحمتی تنظیمیں وقتاً فوقتاً اسرائیلی افواج پر امنوں کی ویڈیوز جاری کرتی رہتی ہیں نا دیکھا ہم یہاں پہ آپ کو ایک اور چیز ایڈ کرتا چلوں کہ اسرائیل کی جو سابق اپوزیشن اور اپوزیشن لیڈر ان کی جانب سے اب یہ اعلان کیا گیا ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہماس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں ہماس بہت طاقتور ہے ان کا مقابلہ یا اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے یہ اسرائیلی افوزیشن لیڈر یار لیپر نے جمعیرات کو اپنے ایک بیان میں کہا انہوں نے کہا کہ ہماس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے انہوں نے الاربیہ اور الہدس کو دیئے گئے ایک انٹریو میں کہا کہ دوریاسی حل کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے انہوں نے کہا کہ مغربی کنارے میں کسی بے کنارے میں کسی بے کنارے کو نقصان پہنچانا کسی بھی صورت قبول نہیں کرنے والے تو اس سے نظر کرم آپ ہماس کی طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس لیے ہماس ہرگز پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور نیتن یہو کی جناب سے اب دھمکی لگائے گئے ہیں کہ ہماس کے جو سربراہ ہیں رہنما یحییہ السنوار انہوں نے کہا کہ ہم ان کو قتل کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے ٹھکانے کی نشاندہی ہو چکی ہے اس سالی وزیعظم نیتن یہو کی جناب سے یحییہ السنوار کے گھر کی نشاندہی کے بعد ہماس کے رہنما یحییہ السنوار کا نام آج کے ایک بار پھر سے سامنے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کے گھر کا ٹھکانہ مل چکا ہے اب ہم ان کو جو ہے اڑا دیں گے نیتن یہو نے کہا کہ ہماس کے رہنما بشمول یحیہ سنوار اب بھی غزہ شہر میں یا اس کے نیچے سرنگوں میں موجود ہیں انہوں نے اپنے انٹریو میں کہا کہ وہ وہاں پہ ہیں ہم ان تک ضرور پہنچیں گے انہوں نے زور دیکھ کر کہا کہ اسرائیل ہماس کے خاتمے تک جنگ جاری رکھے گا انہوں نے مزید کہا کہ وہ غزہ پر قبضہ یا کنٹرول نہیں کرنا چاہتے بلکہ اس کا مقصد اس پٹی اور پورے مشرق کے وسطہ کو اپنے دعوے کے مطابق بہتر مستقبل دینا ہے پورے مشرق کے وسطہ اس لیے نارکرام اب جو عرب لیگ ہیں یا او ایسی ہیں عرب ممالک ہیں ان کو آخر کر ہوش آیا انہوں نے ہنگامی اجلاس بولایا ہے اس اجلاس میں نارکرام جو سعودی ولی حید ہیں محمد بن سلمان ان کی جنب سے اس اجلاس کے استقبالیہ کو خطاب کیا گیا استقبالیہ کے خطاب کے دران محمد بن سلمان کی جنب سے یہ واضح کیا گیا کہ عالمی قوانین کے اسرائیلی خلابرزیاں پولستینیوں کے جبری نقل مکانی قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ عرب ممالک کی یہ کانفرنس بین الحقام اقتصادی تعاون کے سلسلے میں طلب کی گئی ہے کانفرنس کا آغاز جمعہ کے روز سعودی در الحکومت ریاض سے ہوا سعودی ولی حید محمد بن سلمان ایک مٹوا پھر اسرائیل کے طرح سے غازہ میں بین الحقامی قوانین کی اخلابرزیوں اور غازہ سے فلسینیوں کے جبری نقل مکانی کی نارکرام مضمت کی گئی ہے اب نارکرام اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نیوتن یہو جو اسرائیلی وسیعظم ہیں اس جنگ کو پھیلانا چاہتے ہیں اس جنگ کو فلسین سے نکال کے پورے میڈل ایس میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ پورے عرب ممالک کے اوپر اسرائیل کی اجارہ داری قائم رہے اسرائیلی وسیعظم نیتن یہو کی جنب سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے ناکرام یہاں پر ایک اور خبر آپ کو دیتا ہے چلوں کہ حماس چونکہ اسرائیل کا ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے حماس کی جنب سے گزہ شروز بھی بھاری جو ہے میزالوں کا وہ اسرائیل کے اوپر دھماکے کیے گئے میزالوں کی بارش کی گئے اس کے جواب میں اسرائیل کے جنب سے ائر سٹرائک کی گئے ہیں تو اس ائر سٹرائک میں حماس کے سرباہ اسماعیل ہنیہ کی پوتی بھی شہید ہوئی ہیں مقبوضہ فلسین کی مضامت تنظیم حماس کا سرباہ اسماعیل ہنیہ کی پوتی رووی ہمام اسماعیل ہنیہ اسرائیلی بمباری میں شہید ہو گئی ہیں مغربی طاقتوں کی ایما پر اسرائیل کے مقبوضہ فلسین کے علاقے غازہ پر فضائی حملے ابھی بھی جاری ہیں فضائی بمباری جاری ہے اسرائیلی حملوں میں تقریباً گیارہ ہزار فلسینی شہید ہو چکے ہیں جبکہ اسرائیل کی جنب سے اسپطالوں کو بھی نشانہ بنایا چاہ رہا ہے اسرائیلی بمباری میں فلسینی خاندان کے خاندان اجڑ چکے ہیں عرم میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے غازہ پر بمباری میں ہماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی پوتی روی ہمام اسماعیل ہنیا بھی شہید ہوئی ہیں ریپورٹس کے مطابق یہ اسلامی یونیورسٹی آف غازہ میں میڈیکل کی طالبہ تھی وہ براک سکول پر ہونے والے اسرائیلی حملے میں شہید ہوئی ہیں جبکہ اس حملے میں اب تک پچیس فلسینی شہید ہوئے جو کہ اسرائیل کے جنب سے اسپطالوں اور سکولوں کے پر مصدسل حملے کی جارہے ہیں اس حملے میں اب نظرکرام اسماعیل ہنیا کی پوتی بھی اپنی جامع شہادت انہوں نے نوش کیا ہے ادھر نظرکرام حماس کی جنب سے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا جارہا ہے اسرائیل کے بھاری تعداد میں گولہ بارود برسائے جارے مزالوں کی بارش کی جارہی ہے اس سے پورا اسرائیل اب خالی ہونے جارہا ہے اسرائیلی شہری اب پرسکون اپنی جان بچانے کے لیے اسرائیل کو چھوڑ کر اپنے کسی ایسے ملک میں جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ان کی جان بچ سکے جہاں پہ ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ محسوس نہ ہو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں اتنا نقصان اسرائیل کو ہو چکا ہے اسرائیل کی اکانومی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اگر پھر بھی جو اسرائیل ہے یعنی تنیہو یہودی لوبی یہ اس جنگ کو ختم کرنے کو تیار نہیں ہو رہی اب نرکرام ارم ممالک کو پاکستان جیسے مسلم ممالک کو فلسینیوں کی کھل کے مدد کرنے شاہیے حماس کی کھل کے مدد کرنے شاہیے تاکہ اسرائیل کو موت اور جواب دیا جا سکے اپنی فیڈبیک آئیزہ پیمر سرکش میں اللہ حسن کیجئے گا اپنا بسرہ خیر رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ